ہیلو ایوریون اسلام علیکم امید ہے کہ آپ دوست بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں محکمہ پنجاب پلیس میں کانسٹیبل اے ایس ای جونئر کلرک اس کے علاوہ ویلر سپریٹر پی ایچ پی ایس پی ایو گی ویکنسی ہیں آئیں ہوئی ہیں ان کا شرول بھی جاری ہو چکا ہے اس پر تفصیلیں میں نے ویڈیو بنائی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لینا اس کے علاوہ ہم پیپر کی تیاری کے لیے ہم نے ویڈیوز شروع کی ہوئی ہیں یہ ویڈیو نمبر چھبیس ہیں آئیں ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا ہمارا سوال ہے علم کیمیائی پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی خالد بن یزید نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے علم کیمیائی پر اس کے بعد جابر بن حیان جابر بن حیان جو ہیں ان کی پدہش سات سو اکیس ہجری میں ہوئی تھی سات سو اکی ہجری میں ہوئی ہے سات سو اکی ہجری میں اور ان کی وفات جو ہے یہ توسر شہر ران میں ہوئے تھے پیدا پیدا سات سو اکی اور توس توس ایران میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات کہاں پہ ہوئی ہے وفات بھی ان کی اراک میں ہوئی تھی کوفہ میں آٹھ سو تیرہ میں آٹھ سو تیرہ سو ہجری میں آٹھ سو تیرہ ہجری میں ان کے بعد ابن نفیس آتے ہیں اور جابر بن حیان جو ہے ان کا پورا نام کیا ہے ان کا پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے ابو موسیٰ ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے علمِ کیمیائی جو ہے اس کو کمیسٹری کا جو علم میں ہے اسے علمِ کیمیائی کہتے ہیں اور ابو موسیٰ اور ابو موسیٰ جو ہیں یہ اتنے مشہور نہیں ہیں یہاں جو پیپر آتے ہیں پی پی ایس کے انٹی ایس میں ان کے مطلقہ بہت کام پوچھا جاتا ہے زیادہ تار جابر بن حیان کی مطلقہ پوچھا جاتا ہے اس لئے ان کی جو پدائش ہے وہ سات سو اکیس میں ہوئی ہے ہجری میں ہوئی ہے اور تونس شہر عراق میں اور ان کی جو وفات ہے آٹھ سو تیرہ ہجری میں ہوئی ہے اور ان کا پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے اگلا ہمارا سوال ہے کہ کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ تمام اشیاء کی اصل پانی ہے جو کون سے یونانی فلسفر تھے جنہوں نے کہا کہ جو تمام اشیاء ہیں ان کی اصل حالت پانی ہے یہ تلیس جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو چیزیں ہیں اصل حالت ان کی پانی ہے اس کے بعد جو عرستو ہے ان کی پدیش کا بوئی اس طرح کے سوالتیں ان کی پدیش جو ہے تین سو چراسی تھری ایٹ تین سو چراسی بی سی بی سی میں پیدا ہوئے ہیں یہ اور ان کا جو شہر تھا وہ یونان تھا یونان میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات جو ہے وہ تین سو بائی بی سی میں ہوئی ہے تین سو بائی بی سی میں ان کی وفات ہوئی ہے یہ یونان میں وفات ہوئی ہے ان کی عرستو کی تین سو چراسی بی سی میں یہ پیدا ہوئے ہیں یونان میں ستہ گارجن کا شہر گاؤں تھا اور تین سو بائی بی سی میں یہ کلکس یونان میں فوت ہوئے ہیں اس کے بعد افلاتون ہے جو افلاتون ہیں انہیں انگلیش میں پلیٹو کہا جاتا ہے پلیٹو کہا جاتا ہے اور ان کی جو سن پدیش ہے وہ چار سو اٹھائی سے لے کر چار سو ستائی بی سی تاک ہے یعنی کہ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے اور اسی لئے سے ان کی جو وفات کی ڈیٹ ہے وہ تین سو اٹھالی بی سی سے یا تین سو ستالی سنتالی بی سی میں ہوئی ہے ایتھنز میں ان کی جو وفات اور پیدا اور وفات ایتھن میں ہوئے ہیں تین سو چار سو ٹھائی ہے چار سو ٹھائی ہے یا ان کی چار سو جو ستائی ہے یہ ان کی پدائش ہے افلاتون کی افلاتون کو پلوٹو پلوٹو کہا جاتا ہے اور جو ارستو ہیں ان کو اریسٹوٹل کہا جاتا ہے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ باباِ حیاتات کسے کس سیندان کو کہا جاتا ہے اریسٹوٹل کو باباِ حیاتات کہا جاتا ہے ارستو کو انگلش میں اریسٹوٹل بھی کہا جاتا ہے اور جو اریسٹوٹل ہے ان کے پچھلی جو پریزنٹیشن ہے ان کی جو پدائش کی ڈیٹ ہے وہ تین سو چراسی بی سی ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ تین سو بائیس بی سی ہے وفات یہ یونان میں پیدا ہوئے تھے اور یونان میں ان کی وفات ہوئے ہیں اور پانی کے کسی یونانی فلسفر نے کہا تھا کہ تمام اشیعہ کی اصل حالت پانی میں ہے یہ تلیس نے کہا تھا اور اس کے بعد باباِ حیات کس سیندان کو کہا جاتا ہے اریسٹوٹل کو اریسٹوٹل کو جو کہا جاتا ہے کہ اریسٹو بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جو ڈیڑھ پردائش ہے وہ میں نے پچھلی سٹائیڈ میں آپ کو بتایا اس کے بعد بکرات کو بکرات جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے بکرات فیسہ گورس کو یا ارشمیدس کو اریسٹوٹل کو کہا جاتا ہے باباِ حیاتات الشفاہ کس فن کی کتاب ہے یہ سینس کی کتاب ہے الشفاہ الشفاہ جو ہے کس فن کی کتاب ہے یہ سینس کی کتاب الشفاہ ہے علاج کے حصول جو ہوتے ہیں ان پر بھی نہیں ہے یہ بماریوں کی تشخیص یہ بھی ان پر بھی نہیں ہے قنون کی کتاب قنون کی کتاب بھی لا کے مطلبہ بھی نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے حصولوں پر بھی نہیں ہے اور ڈیسیزز کے ٹریٹمنٹ پر بھی نہیں ہے کس کتاب کو انجیل سے تشبیح دی جاتی ہے کس کتاب کو انجیل سے تشبیح دی جاتی ہے ابن سینہ کی کتاب جو ہے اس کو انجیل سے تشبیح دی جاتی ہے جابر بن حیان کب پیدا ہوئے جابر بن حیان کب پیدا ہوئے یہ ان کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے لیکن جو ملی ہے یا جو زیادہ تار جواب آتے ہیں سات سو بائیس جو ہجری ہے اس میں ان کی پیدا ہوئی یہ پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں میں نے ان کی جو ان کی پدائش کا ذکر کیا ہوا ہے قرآن کی روح سے کون سا محلول میں شفا ہے قرآن کی روح سے یہ شہد ہے اس کا جواب شہد ہے شہد جو ہے اس کے مطلقہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام جو میٹھی چیزیں ہیں وہ زہر ہے لیکن ایک شہد واحد میٹھی چیز ہے جس پہ شفا ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے دودھ دودھ کے مطلقہ تو تقریبا ہر انسان کو پتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ملک کی بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے کاغذ کی اجاد کس نے کی جو کاغذ ہے اس کی سب سے پہلے اجاد کس نے کی تھی یہ عرب نے کی تھی عربوں نے عربوں نے سب سے پہلے جو کاغذات ہیں یہ عربوں نے اجاد کیا تھا دنیا کا سب سے پہلا سرجن کون ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس طرح کے سوالات ضرور آ جاتے ہیں الزہروی جو ہیں یہ دنیا کے سب سے پہلے سرجن ہیں یہ آپ نے یاد اکھنا ہے سرجن جو ہیں الزہروی ہیں مشرقی اتباہ کا امام کس کو کہا جاتا ہے مشرقی اتباہ کا امام کسے کہا جاتا ہے ابن سینہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتباہ جو ہے اس کے امام ہے ابن سینہ کی کتاب القنون کتنی جلدوں پر مشتمل ہے یہ چودہ جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب جو ہے یہ القنون ہے ایک تو یہ اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ اس کی جلد کتنی سے ہیں ابن سینہ کی جو کتاب ہے القنون القنون جو ہے بعض قاتل اس طرح پوچھتے ہیں کہ القنون جو ہے یہ کس سیندان کی کتاب ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ ابن سینہ کی کتاب ہے چچک اور خسرو کی موضوع پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی ابو بکر ذکریہ نے سب سے پہلے جو چچک اور خسرے پر بکس لکھی ہے اس کے بعد اپریشن کے وقت مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ کس نے مطارف کروایا یہ انتہائی اہم سوال ہے یہ بھی الزہروی نے کروایا تھا کہ اپریشن کے وقت جو مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے یہ الزہروی نے طریقہ جو تھا یہ مطارف کروایا تھا کس کی تصنیف ہے الزہروی کی تصنیف ہے یہ ان کی کتاب کا نام ہے الزہروی کی کتاب ہے پہلی دفعہ روی سے کاغر کب بنایا گیا یہ انتہائی اہم سوال ہے ستارہ سو چھے میں سب سے پہلے روی سے کاغذات کاغذ بنایا گیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے آل این آل جوبز پریپیشن کی طرف سے پنجاب پریس کی طرف جو کینسی ہیں یہ اس کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو سے بنائی جا رہی ہیں